خانے وال کی پانچ بہنوں نے سڑک کنارے فوڈ پوائنٹ بنایا فوڈ پوائنٹ کی آمدن سے وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرتی ہیں جس سے وہ اپنے بڑے ماں باپ کا سہارا بنی ہوئی ہے دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں کھانے کے لیے یہی سوچتے ہیں کہ کسی سے لینے سے زیادہ بیسٹ ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اتنا بڑا آئیڈیا آپ کے ذہن لوگوں میں کیسے آیا کہ اب نماب آپ کے لیے آپ لوگوں نے سپورٹ بننا ہے بس فرس ٹائم پڑھائی اور سیکنڈ ٹائم جو ہے اپنا بزنس کرنے کے لیے پاپا لوگوں کا سہارا بننے کے لیے یہ ذہن میں آیا کہ فرس ٹائم تاکہ سٹڈی بھی کنٹینیو کر سکیں اور شام کو اپنا بزنس بھی کر سکیں یہاں پر کتنی بہنیں آپ لوگ کام کریں ہم پانچ بہنیں اور کوالیفکیشن بتایا ہے سٹڈی کہاں کہاں کون کون چی کلاس میں میں نے ایف ایسی کی وی اس کے بعد اب شیف بن رہی ہوں دو سسٹرز فرس ٹائر میں ہیں ایک ٹینٹ میں اور ایک ایٹ میں ہیں کام یہ کرتے ہوئے آپ کو گھبرات دی ہوئی کہ یہ مردوں والا کام روڈ پہ کھڑے ہوگے فوڈ پانڈ لگانا ہمت کیسے آئی جب بابا ماما کا سہارا بننا ہو اور اپنا بزنس کرنا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہو تو پھر احمد خود ہی آ جاتی ہے کتنی انویسٹمنٹ کی تھی اس کاروبار پر تقریباً دو ڈھائی لاکھر بے ہیں کیسا رسپونس دیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا رسپونس ہے اب روڈ کنارے آپ یہاں پہ بیٹھتی ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ بیلز بھی آتے ہیں فیملیز بھی آتی ہیں تو کیا رویہ کیا لوگوں کا کچھ اچھے لوگ بھی ہیں بیج میں کچھ بورے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر اچھا رویہ ہی جو ہے وہ ہمیں رسپونس اچھا ملتا ہے اس کا کیا پلان ہے اس کو جاری رکھنا ہے یا فردر کیا پلان ہے ایک جو پورا ریسٹورنٹ ہوتا ہے یا کیفے ہوتا ہے اس تک کوشش کر کے لے کے جائیں گے نورملی ہوتولوں پہ جاتے ہیں تو ان کو جنسی ملتے ہیں یہاں ان کو فیمیل ملتے ہیں تو ان کے کیا بھی ہوتا ہے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فیمیلز کو نکلنا چاہیے گھر سے باہر ان کو سٹیپ اٹھانا چاہیے اچھا آپ نے اس یہ کام کرنے سے پہلے کہی جوب بھی کی ہے جی میں نے دوجہ کا جوب کی ہے پہلے میں بینک میں جوب کرتی تھی سکس منت میں نے ادھر کام کی ہے اس کے بعد میں ارشد فاسٹ فوڈ والوں کے پاس ایز ای ویٹر کام کرتی رہی ہوں کتنا فرق ہے وہاں سے یہاں پہ کیوں شفٹ ہوئی جب آپ جوب تو کر رہی تھے نہیں بہت زیادہ فرق ہے کہ ادھر کسی کے انڈرہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے لوگوں کے باتیں سننی پڑتی ہیں یہاں اپنا کام ہے اپنی مرضی سے کرو یہ لاکھ گناہ بہتر ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ ان کی والدہ بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے انہوں نے بیٹوں سے بھی بڑھ کے ہمارے ساتھ دیا ہے تو ہمارے لیے تو یہ بیٹی ہی ہیں جب آپ کی بیٹیاں فرس ٹیم جاتی ہیں سکول و کالج میں اور شام کو فوڈ پائنڈ لگاتی ہے یعنی آلموس چوبیس کرٹین کی مصروفیت ہے تو بچوں کی مصروفیت دیکھیں کیا محصول کسی سے لینے سے زیادہ بیسٹ ہے کہ ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور میری بچیاں حمد والی ہیں جو دن میں کالج بھی جاتی ہیں شام کو آکے وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو فوڈ کی تیاری ہوتی ہے وہ آپ کی بیٹیاں ہیں کرتی ہیں یا آپ بھی سپورٹ کرتی ہیں ہماری ساری فیملیز میں انوالو ہے ہم سب مل کے کرتے ہیں مام آپ کے لئے سب سے بڑا بوجھ میں کہوں گا کہ بچوں کے اخراجات ہوتے ہیں کہ وہ کہاں سے پورا کرے کیسا کرے اب یہاں پہ تو ایسا ہے کہ آپ کے بچے آپ لوگوں کما کے دیں بلکل ایسا ہی ہے ہمارے بچے اب ہمیں کما کے دے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہماری بچیاں ہیں لیکن ہمارے پہ بوجھ نہیں ہے فیمل جاتی ہے بزاروں میں آفیس میں بینکوں میں آپ کی جو فیملی ہے وہ یہاں پہ آپ کے گھر کے باہر ہی اپنا بزنس کر رہے ہیں اس میں کتنا فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے اچھی بات ہے کہ باہر نہیں جانا پڑتا گھر پہ یہاں میں باہر آ جاتی ہوں آ کے دیکھ جاتی ہوں اپنی بچیوں کو میری بچیاں کام کر رہی ہیں بچیوں کو اگر پانچ منٹ کا ریسٹ ملتا ہے تو وہ گھر چلی جاتی ہیں تو ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارا گھر ہمارے پاس ہی ہے اور ہم نے باہر پوائنٹ لگا لیا آپ کا نام اور آپ میرے نام زیبیریہ نکویا اور میری عمر سولہ سار ہے یہ عمریں آپ لوگوں کی کھیلنے کود نہیں کیے اور آپ لوگ کاروبار میں آگئے یہاں پر کام کر رہے دل رہا تھی کیا وجہ ہے نہیں سر کھیل کو تو بچپن میں بہت کلیا اب ہمارا ٹائم ہے ہم کچھ بن کے دکھائیں دنیا کو ہم پیچھے نہیں رہ سکتے کسی سے اگر آپ فیملیز میں جائیں تو رشتہ داروں میں وہ آپ دیکھتے ہوگے کہ بچیا کبھی کسی فنکشن میں جارہے کبھی کہی جارہی ہیں رات کو کئی بہندی ہے کئی برتڑے ہے آپ لوگ یہاں کام پہ ہوتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے ہمیں کبھی بھی اس چیز سے برا فیل نہیں ہوا ہمیں اس میں بہت گرب ہوتا ہے اپنے آپ پر آپ کا جو گھر کا سسٹم ہے جو راشن پانی ہے وہ سارا اس سے چل رہا ہے سارا اور سٹیٹیز کے بھی سارے اخراجات اس سے ہی جا رہے ہیں آپ جب جاتے ہیں وہاں پر کسی ٹیبل پر کھانا دینے برگر دینے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے وہاں پر جب آپ سرف کرتے ہیں میلو یا فی میلو مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے بابا کا سہارا بنتے ہیں اور ان کے لئے کام کرتے ہیں اور شام کی وقت اس لئے کرتے ہیں کہ سوبر ٹائم ہم سکول جاتے ہیں جی بیٹا کیا کرتے ہیں یہاں بھی ہم برگر کھانے ہیں تو برگر کے لئے شہر بڑے بڑے کیفے ہیں پیزے ہیں وہاں پیزہ شاپے وہاں سے کھو نہیں وہ لوگ ہوتے ہیں ہماری بہنیں کام کری ہیں کیا محسوس ہوتا ہے جب بہنیں لڑکیاں یہاں کام کر کے کرتے ہیں اچھی بات ہے یہاں کام کر رہے ہیں تو اپنے گھر سرکر چلیتا ہے شیخ صاحب روڑ کے ساتھ بیٹھ کر برگر کھا جا رہے ہیں کیا وجہ ہے اصل میں میں یہاں سے روزانہ گزرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ فی میلز ہیں جنہوں نے نیا سیٹ اپ بنایا ہے چھوٹی چھوٹی بچی ہیں انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہے تو وہ لوگ جو پڑ لکھ کے جاپ ڈھونڈ رہے ہیں تو میں نے کہا آج پہلے ٹرائی کرتے ہیں کیا ٹیسٹ کیا سا ہے اچھا تو بی میری فرینگ میں سچی بات بتا رہا ہوں میں نے پہلی دفعہ یہ ٹرائی کیا ہے یہ انڈا برگر والا تو ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا ٹیسٹ ہے اور فیملی جیسے اس کا نام ہے کہ فیملی شوارما برگر تو اسے پتا چل رہا ہے کہ جیسے گھر کا ذائقہ آرہا ہے بڑا اچھا انہوں نے اس کا سٹینڈر مینٹین کی ہے